اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سبھی دوست خیریت سے ہوں گے اور میں دورہ گوہوں اللہ پاک آپ سبھی دوستوں کو حفاظت میں رکھیں دوستو آج ہم اس وڈیو کے اندر بنانا سیکھیں گے کہ آپ کس طریقے سے ہوم میٹ فیڈ اپنے چوزوں کے لیے تیار کر سکتے ہو وہ بھی انسیکٹ کی آپ کس طریقے سے گھر بیٹھے انسیکٹ پروڈیوس کرتے ہیں اور وہ بھی اپنے چوزوں کے لیے جو کہ ان کے لیے ایک نیچرل غیظہ فیڈ کے طور پر ہے تو دوستو یہاں پر آپ کو دو چیزیں نظر آ رہی ہوں گی ایک یہ ہے یہ بنولے کی کل ہے آپ لاس وڈیو میں جان چکے ہوگئے بنولے کی کل کے بارے میں یہ جو ہمارے پاس کپاس ہوتی ہے کپاس کے اندر ایک بیج ہوتا ہے جس کو ہم بنولا کہتے ہیں اس کا اوائل نکال لیا جاتا ہے تو اس کے جو ویسٹج جو ہوتا ہے جو کرش اس کو اس شکل میں دی دیا جاتا ہے جو ہمارے پاس جانور کھاتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور بھی کھل ہے جو کہ سرسو کی کھل ہے سرسو کا آئل نکالنے کے بعد جو کرش یعنی جو ویسٹج ہوتا ہے جو باقی رہ جاتا ہے وہیس مٹریل اسے اس شیب میں دے دیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے بنولی سرسو کی خل جو کہ بیکار ہے ٹھیک ہے حالانکہ یہ بھی جانور کو کھلائی جاتی ہے ٹھیک ہے یہ بھی کڑوی ہوتی ہے اور یہ بھی کڑوی ہوتی ہے لیکن یہ زیادہ فائدہ مند ہے دونوں ہی گرم ہوتی ہے تو دوستو یہاں پر میں اس سے انسیکٹ پروڈیوس نہیں کروں گا کیونکہ یہ بیکار ہے یعنی کہ اس سے انسیکٹ پروڈیوس نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ پورا برادہ ہے جبکہ اس سے انسیکٹ بہت آسانی پروڈیوس ہو سکتے ہیں اور وہ بھی کسیر تعداد میں تو دوستو ہم اس کا استعمال دیکھ لیتے ہیں کہ آپ نے کس طریقے سے اس کو یوز کرنا ہے آپ نے سمپلی کچھ اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے اپنے کسی پرات میں یا کسی تشلے میں آپ کسی بھی جگہ پر آپ اس طریقے سے اس کے چھوٹے چھوٹے پیس کر لیں یاد رکھیں کہ جو بینولے کی کھل ہوگی اس کے اندر آپ کو روئی روئی جیسے گھالے نظر آئیں گے ٹھیک ہے اس کے اندر کیونکہ یہ کپاس کے بیج میں سے نکلتے ہیں ٹھیک ہے اس کا آئل نکالنے کے بعد جو مٹیریل بچ جاتا ہے اسے ہم بینولے کی کھل کہتے ہیں جو ہم جانوروں کو کھلاتے ہیں تو آپ نے کچھ اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے کر لینا ہے میں کر لیتا ہوں پہلے تو دوستو آپ نے کچھ اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے پیس میں بینولے کی کھل کو آپ نے توڑ لینا ہے پھر آپ نے صرف یہ کرنا ہے اس کی ایک نورمل آپ نے پرت یعنی یہ بنا کے آپ نے سمپل سادہ پانی یوز کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہو کہ میں یہاں پر کوئی مشروبات یا کوئی دھائی یا کوئی دوسری چیز استعمال نہیں کر رہا ہوں کیونکہ میری اس لاس ویڈیو کے بعد کافی سارے دوسرے دوست احباب یعنی دوسرے چینل والوں نے ویڈیو بنا ہی جس کے اندر کسی نے دودھ ڈالا کسی نے دھائی ڈالا کسی نے کوئی سیرپ ڈالا کسی نے بوسی ڈالی اس کے اندر کسی نے بوسا ڈالا تو دوستو آپ نے ایسا کچھ نہیں کرنا آپ نے سمپل کھل لینی ہے کھل لینے کے بعد آپ نے سادھا پانی ان کے اوپر ڈالنا ہے میں یہاں پر جس طریق سے ڈالنا ہوں آپ چاہو تو آپ اس کو اتنا بھگو دیں پانی کے اندر کہ یہ پوری طریقے سے بھگ جائے میں کچھ دیر انتظار کروں گا کہ یہ جو میں نے کھل ڈالی ہے یہ سارا پانی سوک لے آپ نے پانی کی نقدار اتنی رکھنی ہے جتنا اس کی کھل کا پورا فیس ہو ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو دو چار منٹ کی نہیں چھوڑ دینی ہے یہ کیونکہ یہ بینولے کی کھل ہے یعنی کہ کپاس میں سے نکلی ہے تو اس کے ریشے جو ہیں ٹھیک ہے یہ اس پانی کو جبز کر لیں گے آپ نے کچھ نہیں کرنا ہے آپ نے تھوڑی دیر انتظار کرنا ہے یہ پانی سوگ لے پھر آپ کو تھوڑی وہ ضرورت ہو پانی کی مزید تو آپ اس میں تھوڑا اور پانی ڈال لیں ہاں تو دوستو دو چار منٹ بعد جب آپ کی کھل تمام پانی سوگ لے گی تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے جو بڑے بڑے پیس تھے ٹھیک ہے نارمل کیا وہ صحیح طریقے سے بھیک پائے یا نہیں اس کو آپ تھوڑا سا دبا کر آپ چیک کر سکتے ہو لیکن زیادہ آپ کرنا اگر آپ کو لگتا ہے محسوس ہوتا ہے کہ ہاں اس میں تھوڑا بہت پانی ڈال لیں کی ابھی ضرورت ہے تو آپ اس میں تھوڑا سا پانی اور ڈال لیں ٹھیک ہے لیکن پانی کی مقدار اتنی رکھنا ہے کہ بھیگنے کے بعد اس میں کسیر تعداد میں پانی نہ ہو کہ آپ یوں کریں تو وہ پانی کے ساتھ اس کی اندر جو جتنا مویسچر ہے یعنی کہ اس کی جو طاقت ہے ٹھیک ہے وہ ساری لوس نہ ہو جائے کیونکہ پھر ان کی اس کے اندر سے سمیل اتنی نہیں اٹھے گی ٹھیک ہے تو میں تھوڑا سا پانی اور ایڈ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے دوستو تھوڑا سا پانی اور ایڈ کرنے کے بعد ٹھیک ہے آپ نے اسے پھر کچھ دیر کے نہیں چھوڑ دینا ہے ٹھیک ہے ہاں تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہو کہ جو ہم نے مزید پانی ڈالا تھا ٹھیک ہے وہ بھی ہماری کل نے سوک لیے آپ یہاں دیکھ سکتے ہو کہ میرے یہاں دبانے پر اس کا جو پانی ہے ٹھیک ہے وہ آپ کو نظر آ رہے ٹھیک ہے لیکن جب میں اس کو اس طریقے سے ڈیلان کرتا ہوں تو اس میں سے پانی نہیں ریس رہا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہو کہ میں نے اسے اٹھایا بھائے اور اس میں سے پانی نہیں ریس رہا ہے تو یعنی کہ یہ اچھی طریقے سے اس نے پانی سوک لیا ہے اور آپ مجھے کرنا صرف یہ ہے کہ اسے اپنی چھت پر یا آپ کسی بھی جگہ پر آپ رکھ سکتے ہو تاکہ اس کے اوپر مکھیاں بیٹھ سکیں کیونکہ یہ ابھی ایک آدھ دن میں ابھی یہ سڑنے لگی گی تو اس میں سے سمیل اٹھے گی جو کہ مکھیوں کو اپنی طرف للچائے گی وہ اس کے اوپر بیٹھیں گی تو پھر مزید کام شروع ہوگا یعنی کہ وہ انسیکٹ پروڈیوز کریں گے وہ یہاں پر بیٹھ کر اپنے انڈے دیں گی جو کہ لاروہ بنیں گے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد کچھ وقت بعد اس کے اندر سے کیڑے پروڈیوز ہو جائیں آپ نے کرنا سکتے ہوئے اس کو تھوڑا تھوڑا سا آپ نے براد بکھیر دینا ہے ٹھیک ہے کچھ اس طریقے سے تاکہ یہاں پر کچھ ہولز جیسی شکل بن جائے تاکہ مکھیاں بہ آسانی اندر یعنی کہ گہرائی میں جا کر ٹھیک ہے اپنے انڈے دے سکیں تو اب مجھے اس کو اس کی صحیح جگہ پر رکھنا پڑے گا تاکہ اس کے اوپر مکھیاں آکے بینک سکیں تو میں اپنی چھت پر کسی بھی جگہ پر اس کو رکھ سکتا ہوں ٹھیک ہے تاکہ میری جو ہینز ہے ٹھیک ہے اس کے چوزے اس کو فیٹ کر سکیں ٹھیک ہے ہمارے بی بھی یہ رہے ٹھیک ہے تو ہم انشاءاللہ ان کو ابھی دو دن کے اندر یہ انسیکٹ پروڈیوز ہو جائیں گے تو پھر ہم ان کو یہ فیٹ کے طور پر دیں گے تو میں اسے چلیں یہاں رکھ دیتا ہوں آپ خاص خیال کیجئے گا کیونکہ اکثر آپ کے کرو جو ہیں ٹھیک ہے جب اس میں سے انسیکٹ پروڈیوز ہوں گے تو وہ اس کو بھی ایٹ کرتے ہیں کوئے ہر چیز کھانا شروع کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ اس کے اوپر نارملی جالی رکھ دیں تاکہ جس سے آپ کا کوئی مرغہ مرغی یا کوئی دوسرا برڈ سے وہ اس کو ڈسٹرپ نہ کرے یعنی کہ اس کو خراب نہ کرے ٹھیک ہے تو ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں انشاءاللہ نیکس وڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ آیا اس میں کتنا پروسس کنٹینیو ہوا اور کیسے تو لیجئے دوستو ہماری ایک دوستو آ چکیئے مکی ٹھیک ہے جو اب اپنے مزید دوستو کو شاید بتلا دے گی تو ہمارا کام شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے تو انشاءاللہ نیکس وڈیو میں ہم مزید جانیں گے کہ اس خل سے کتنی تعداد میں اور کتنے وقت میں آپ انسیکٹ پروڈیس کر سکتے ہو تو مجھے دیجئے اجازت اللہ